اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پکنش ملک ٹی وی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مایہ علی کے بارے میں مایہ علی کے والے تین سال تک مایہ علی سے کیوں خوافہ رہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مایہ علی کا شمار پاکستان کی خوبصورت تین ایک ٹریس میں سے ہوتا ہے مایہ علی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور بہت نیمتی بھی ہیں فلموں میں کام کرنے سے مایہ علی نے بین الاقفامی شہرت ضرور حاصل کی لیکن مایہ علی نے فلموں سے زیادہ ڈراموں سے شہرت حاصل کی ایمن مائل میں مایہ علی کا کردار زبردست اور جاندار تھا جس نے شائقین کے دل جیت لیے مایہ علی زیادہ تر اپنی پرسنل لائف شائقین سے شیئر نہیں کرتی لیکن حالیہ انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ شو بیس جوائن کرنے کی گھر سے پرمیشن بلکل بھی نہیں تھی اس وجہ سے میرے والد بھی خفا رہے مزید انہوں نے کہا کہ شو بیس جوائن کرنے کیلئے جتنی پرشانیوں کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے شاید ہی کسی ایکٹریس کو اتنی پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوا ہوگا انہوں نے کہا کہ میں ایک تکلیفات کے سمندر سے گزر کر شو بیس میں آئی ہوں مایہ علی نے کہا تین سال میری لے بہت ہی کٹھن گزرے ہیں یہ تین سالوں میں میں اپنی بہن بھائیوں اور ماں باپ سے ملنے کیلئے پرشتی رہی ہوں مایہ علی نے کہا انکرک محنت آسٹرگل کے بعد جنگ میں نے یہ مقام حاصل کر لیا ہے اب مجھے یہ ادراک ہوا ہے کہ فیملی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں پاکستان فلم انڈسٹر کے اُبھرتے ہوئی ہیروین مایہ علی نے کہا کہ شو بیس جوائن کرنے کی وجہ سے پالر نے تین سال تک مجھ سے باتچیت نہیں کی لیکن من مائل میں اداکاری نے انہیں بدل دیا انہوں نے کہا وہ زمانہ چلا گیا جب فلم کی ہیروین ایک دوسرے کے بال نوچہ کرتی تھی چیختی چلاتی تھی اب محل بدل گیا ہے اب فلموں میں دوستانہ مقابلہ ہوگا انہوں نے کہا میں مایہ علی کے سب سے بڑی فین ہوں کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ سکرین شیئر کروں گی شہریہ منور اور مایہ علی کے تعلقات کو لے کے سوال کیا گیا تو مایہ علی نے مسکرہ کر ٹال دیا شادی کے بارے میں مایہ علی کا کہنا تھا کہ بہت جلد آپ لوگوں کو بہت بڑی خوشک بھی سناوں گی انسٹرگرام کے فین سے شادی کرنے پر مایہ علی نے کہا میرے زندگی میں کچھ بھی ایمپاسیبل نہیں ہے لیکن جو بھی ہوگا آپ لوگوں کو بتا کر ہوگا تو ناظرین کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو میک کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ مزید اچھے اچھی ویڈیو بناتی رہو ابھی تک کے لئے صرف اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ